بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن بعد ہی پارلیمنٹ کے فیصلے واپس کرنا شروع کر دی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے وہ بلی جو بڑے عرصے سے گھات لگائے بیٹی ہوئی تھی کہ کب جو ہے وہ گھر کے مالک گھر سے باہر جائے اور وہ گھر میں توڑ پھوڑ مچائے تو اس نے توڑ پھوڑ مچانی شروع کر دی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس فیصلے کا نواز شروع کی سیاست سے کیا تعلق ہے ویسے تو یوں تھی ہے بدقسمت ہیں خاص آپ کے ووٹر سپورٹروں کی آج کل قسمت خراب ہے انہیں خوشی کے جیسے چند لمحات میں یثر آتے ہیں کوئی نہ کوئی اور افتاد آن پڑتی ہے تو ابھی وہ صحیح طرح سے اس بات کی خوشی نہیں منا پائے تھے کہ چیف جرسد عمرتہ بدیال نے گزشتہ حکومت کے سابقہ حکومت کے یا جو حکومت چلی گئی ہے اس کے فیصلے ریورس کرنا شروع کر دی ہے مٹھائیاں ابھی بٹنا ہی شروع ہوئی تھی کہ ایک اور خبر آگئی اور وہ خبر آئی کہ ان کی مرشد ذاتی پکڑی گئی یعنی خاصب کی اہلیا رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے ان کی ایک ڈائری منظر عام پر آگئی ہے اور اس ڈائری نے بتا دیا کہ تحریک انصاف کے رینما امت مسلمہ کے لیڈر اور پوری دنیا کے پاپولر ترین رینما جناب عمران خان صاحب بیگم کے نیچے لگے ہوئے بندی تھیلے لگے ہوئے اور سارے حکم بیوی کے چلتے ہیں اور خاصب کو ان کی اہلیا کنٹرول فرماتی تھی نہ صرف ان کے خان کی معاملات جو کہ عموماً عورتیں کنٹرول کرتی ہیں ان کے سیاسی معاملات اور معاملی معاملات پر بھی بشرا بی بی کی حکمرانی رہی ہے تو ان کی ڈائری یہ بتاتی ہے کہ پاکستان پر عمران خان نہیں بلکہ زنان خان اور ان کی اہلیا بشرا خان وہ حکومت کرتی رہی ہے تو یہ جو تحریک انصاف کے ووٹر اسپورٹر یہ کہتے ہیں کہ خان بڑا ویجنری آدمی ہے اور خان جو ہے وہ بڑے بڑا دور اندیش ہے ان کو یہ اندازہ انہیں چاہیے کہ ان کی دور اندیشی اور زہارت کے پیچھے دراصل ان کی اہلیا بشرا بی بی ہیں اور نو مئی کے واقعات میں ان کے کردار کی اوپر اب مہر لگ گئی ہے کہ خان صاحب ناصل نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے بلکہ ان کی بھی جو سپر ماسٹر ہے وہ ان کی اہلیا بشرا بی بی ہے تو یہ دو حبریں اب یہ جو بم شیل پھوڑا ہے بشرا بی بی کی ڈائری کیا یہ پھوڑا ہے معروف صحافی جویج چودری صاحب نے جویج چودری صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ ڈائری خود دیکھی ہے اور یہ ڈائری سبز رنگ کی ہے اور ڈائری میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور یہ ڈائری اس وقت پکڑی گئی جب عمران خان کی گھر پر پانچ اگس کو پولیس نے چھاپا مارا اور یہ میں آپ کو ایکسلوسیلی بتایا چکا ہوں کہ عمران خان کی گھر پر ایک نہیں دو بار چھاپا مارا گیا تھا اور پہلی مرتبہ پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئی تو ناکامہ پس آئی دوسری مرتبہ پولیس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور ان کے جانے کے بعد گھر کی تلاشی لی اور تلاشی میں کئی اہم اشیاء برامض ہوئی تو کچھ ہمارے جیسے صحافی یہی کہتے رہے کہ گھر سے ہڈیاں ملی ہیں تعویز ملے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں لیکن جو اصل کہانی تھی وہ کہانی یہ تھی کہ ان کی جو ذاتی اشیاں ہے وہ تحویل میں لے لی گئی ہے تو میں نے یہ آپ کو خبر دی تھی کہ بوشب بی بی کا موبائل فون خان صاحب کا موبائل فون ان کی تحویل میں ہے لیکن جو اے چو سب نے خبر دیا کہ بوشب بی بی کی ایک ڈائری پکڑی گئی ہے اور ڈائری میں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے تو لکھے جو خط میں نے تیری یاد میں وہ ہزاروں رنگ کے ترانے بن گئے تو ترانے بن گئے کیونکہ ڈائری میں ترانوں کا بڑا ذکر ہے ڈائری میں خان صاحب کی صحت کا راز بھی ہے اور ایسا راز راز ہے کہ جو کہ سب کو پتا ہونے چاہیے کہ خان صاحب اس عمر میں بھی ستر بہتر سال کی عمر میں کیسے ہینڈسم ہے تو اب اس میں جو تفسرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب بی بی کے زیرے تسلط تھے تھلے لگے ہوئے سم تو کون سا شہر ہے جو بی بی کے تھلے نہیں لگا ہوا اور یہ کہا گیا جارہا کہ بی بی نے کنٹرول کرتی تھی تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے گھر گھر میں یہی عالم ہے یعنی جڑا پنوں لال ہے تو مرشد کی تو جماعت ہی ایسی ہے جیسا گروہ ویسے چلے جیسا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے تو خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کے حوالے سے اس ڈائری میں بہت کچھ درج ہے یہ ڈائری دوزار بیس کی ڈائری ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں روکتے ہوئے ایک خبر اور دے دوں کہ وہ کہتے ہیں نا چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ یہ مثال یہاں پہ تو صحیح فٹ نہیں بیٹھتی لیکن کوئی اور جملہ یاد نہیں آرہا یعنی وہ کہتے ہیں نا سیر کو سوا سیر تو خان صاحب بھی کم نہیں ہے خان صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں کوشش کی کہ وہ مارشلہ لگوا دیں یہ ایک اور بریکنگ نیوز ہے اور یہ بھی ایک امریکی اخبار میں چھپ گئی ہے اور جس میں بتایا گیا جی خان صاحب کی پوری کوشش تھی کہ اگر ان کی حکومت نہیں بچتی تو مارشلہ لگا کر یہ ایک نظام چلایا جائے اور باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی حقیقی ازادی کی اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں کرتے ہیں تو انگریزی اخبار گارچین نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے وقت آخری لمحات میں جنرل کمر جویز باجوا سے کہا کہ اگر آپ میرے خلاف تحریک پر ووٹنگ نہیں رکھ سکتے تو مارشلہ لگا دیں لیکن جنرل باجوا نے انکار کر دیا تو یہ گارچین اخبار میں پوری ایک رپورٹ شپی ہے تو خان صاحب کی دونمری کے چرچے پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو پھر ان کی اہلیہ بوشا بی بی کہاں پیچھے رہنے والی ہیں تو بوشا بی بی کی ڈائری سے جو کچھ ملا بجائے اس کے کہ میں بتاؤں میں آپ کو جوے چوہ صاحب کی زبانی سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا ان کی ڈائری میں تحریر ہے تاکہ آپ کو درہ تفصیل سے ڈیٹیل سے پتا چل سکے اور چونکہ وہ اینی شاہد ہیں اینی گواہ ہے ان کا دعویٰ یہ کہ ڈائری انہوں نے دیکھی ہے تو ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس ڈائری میں کیا کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائری میں نے کیونکہ خود دیکھی ہے یہ اور اس ڈائری کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں یہ سبز رنگ کی ڈائری ہے اور یہ جیسے باہر کسی ملک کے جب تحائیس دیا جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ڈائریز ہوتی ہیں کچھ کارڈز ہوتے ہیں کچھ اسٹائی کی چیزیں ہیں تو یہ کسی دوسرے ملک میں یہ ڈائری گفت کی تھی جس کو گشہ بی بی استعمال کرتی ہے اور یہ ڈائری ہے دوزار تیس کی اس کی اوپر دوزار تیس لکھا ہوا ہے اور اس ڈائری کیونکہ انگلیش ورژن ہے تو گشہ بی بی نے ارزو ورژن کی طرف سے نینی رائٹ سے لیس کی طرف لکھا ہوا ہے اور جو یہ ڈائری ملی اس وقتی جب پانچ اگرس کو عمران خان صاحب کے گھر سے اندر ہے پولیس آخر ہوئی تھی ان کو گرستار کرنے کے لئے ہے تو جب پولیس کو دیکھا تو گشہ بی بی نے یہ ڈائری اپنی جی اس کی پوری طور پر آدھے سفات پھاڑ دیئے یعنی بارہ جولائی سے پیچھے پیچھے جو سفات ہیں وہ انہوں نے پھاڑے ہوئے ہیں اور پھاڑ کے انہوں نے پوری طور پر پھینک دیئے جس میں سے کچھ کموٹ میں چلے گے کچھ دسپیر میں چلے گے کچھ ان کو باریک پورزوں میں انہوں نے بدل دیا لیکن وہ بھی مل گئے ہیں اور اس کو ان کو بھی باقیدہ دوبارہ سیصل کیا گیا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ڈائری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں یعنی آدھے سفات پھٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود باقی جو سفات ہیں اس کے اندر بہت کچھ چیزیں لکھی ہوئیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو ایک تو انہوں نے مامو کا ذکر بار بار لکھا ہوئے کہ مامو اور مامو میرا خیال ہے جنرل باجلہ صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک بیانیہ کریئٹ کیا اس کے اندر پھر بارہ جولائی سے جو سفات شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر نیوٹرل کا ذکر ہے کہ نیوٹرل سے ہم نے کس طرح نبٹنا ہے وہاں پہ ایک تصویر بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو انہوں نے یہ لکھا کہ جلسے جو ہیں اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس نے انہوں نے کہا کہ گانے صرف اور صرف محبل وطنی کے ہونے چاہیے یہ محبل وطنی کے بجائے محبل وطنی لکھا ہوئے انہوں نے اور انہوں نے کہا اس کے اندر ڈائریکشن جی عمران خان صاحب کو ہم دیکھیں گے یہ والا گالنہ ضرور ہے اس کلام کو بار بار چلانا چاہیے پھر اسی جو سفہ ہے بارہ جولائی کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری دور پہ پچیس لاک روپے کا حساب لیں اب یہ پچیس لاک روپے کس کو دیئے گئے ہیں کس سے حساب دینا ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈسکریپشن نہیں ہے پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں مشروع دیا ہے بلکہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر خبردار سے سارٹ نہیں کرنے تو وہ دیکھیے گا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کبھی خبردار سے اپنی تقریر سارٹ نہیں کی اسی جو سفہ ہے بارہ جولائی کا ہے اس کے اوپر کچھ فیگرز بھی لکھی ہوئی ہیں ایک چیزہ پہ ایک تالیس لکھا ہوا ہے پھر تیس دکھا ہوا ہے پھر ساٹھ ہے پھر تیس ہے ایک تالیس تیس ساٹھ تیس میں رخل ہے چاہیے تو رقم ہے یا کیا چیز ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا پھر اسی سفہ کے اوپر ایک اور دو فیگرز ہو رہے ہیں سترہ گیارہ چینمی ایک لائن میں لکھا ہوا ہے پھر گیارہ سترہ نوے ایک دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پیٹی آئی کے لیے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کچھ فارمولے لکھے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تگڑے وکیل کر رہے ہیں پاکستان میں جس میں تگڑے وکیل ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے ہیں پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ فکرے لکھے ہوئے ہیں جو ظاہر سرزر سے بیان نہیں کیا جا سکتے وہ بڑے سینئر اور معزز آدمی ہیں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم ریلی نکالیں گے وہ ریلی بڑی ہوگی وہ چھوٹی نہیں ہوگی اور ریلی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ریلی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ عدالتوں کو پریکسائز کیا جا سکے پھر ایک تین جولائی کا پیج ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وکیلوں نے سوال کیا کرنے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کے جواب کیا دینے ہیں تو انہوں نے باقیدہ عمران خان صاحب کے لیے سوال اور جواب لکھے ہیں اور کے اندر پھر یہ جہاں پہ جسس بندیال صاحب کا ذکر کرتی ہیں وہاں پہ صرف یہ لکھتی ہیں بندیال آ گیا تو یہ انہوں نے کسی جگہ جسس صاحب کا پورا نام نہیں لکھا بلکہ اس طرح جس طرح عام ایک گھر کا ملازم ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے بلکہ بندیال کی طرح بندیال لکھ کے اس طرح ذکر کیا گیا پوری ڈائلی کے اندر پھر ایک چھے جولائی کا صفحہ ہے اس میں انہوں نے اسٹرکشن دی ہوئے کہ اگر گوونڈر راج لگا تو ہم نے پورے پنجاب کے شہر بند کر دینا ہے یعنی کہ تیا چام ہونا چاہیے اب یہ میرا خیال یہ اس زمانے کی بات کر رہی ہے جب پرویز علاہی صاحب کو اچی منسٹر بنائے گیا تھا اور وفاق شاید گوونڈر راج لگانا چاہ رہا تھا تو اس وقت تو ان دنوں کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر گوونڈر راج لگائیں گے تو ہم پورا پنجاب بند کر دیں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل سے اتنا پریشر بنا دیں کہ عدالت میں سے کوئی نیگٹیو یعنی ان سے جو رنلیٹڈ نیگٹیو ہے وہ پیسہ نہیں آنا چاہیے اور ریلی کا بعض بارے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ریلیز جو ہیں وہ چھوٹی نہیں ہونی تھی بڑی ہونی چاہیے پھر اس کے حساس آج کچھ طفات اس کے اندر پھٹے بھی ہوئے ہیں اور آٹھ اپنل کا ایک طفح ہے وہ آدھا پھڑا ہوا ہے اب وہ اس کے اوپر کیا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی پھر اس کے اندر سے ایک یلو پیگ نکلا ہے تو پھاڑ کے اس کے چھوٹے پیسیز رکھے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے پھر بی بی نے شاپنگ لسٹ بھی تیار کی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پہ اس میں انہوں نے کہا اس نے لکھا کہ کپڑوں کا سینڈ بو بی کو کہنا ہے یعنی شاید انہوں نے کپڑوں کا سینڈ مگوانا تھا اور بو بی جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں یہ سینڈ کی ذمہ داری انہوں نے کہا یہ سن کو دینی ہے پھر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جاوید افریتی جاوید افریتی صاحب کا نام انہوں نے انگلیش میں لکھا ہوا ہے کہ جاوید افریتی کو کہنا ہے کہ جو جوسر مچین ہے وہ ہمیں دے دیں یعنی میرا خیال ہے جوسر مچین اگر کوئی بی بی نے مگوائی تھی تو جاوید افریتی صاحب نے دیتی انہوں کو پھر یہ کپڑوں کا سینڈ اگر ان کے گھر میں کوئی ہے تو وہ بو بی سے مگوائی تھے انہوں نے پھر اسی صرف آٹھ اپریل کا صفحہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے پھر سترہ جنوری کا ایک پیج ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ کوڈ ورٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہوئے ہیں جن کو سرحدہ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے پھر ایک سترہ جنوری کا اور پیج ہے جس کے اندر سٹی بینک لاہور کا ایک اکاؤنٹ ہے دو اکاؤنٹ نمبر ہیں اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں پھر بینک کلپلا ہے اس کے بارے ان کا اکاؤنٹ ہے پھر پاسپورٹ کے انہوں نے پاکیزم نے نمبر لکھی ہوئے اس پاسپورٹ سے اس میں جو ایک پاسپورٹ ہے وہ بائیس مارچ دوہزار بائیس کو بنایا ہے اور ایکیس مارچ دوہزار سائیس اس کی ایک پاری ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ باقی پانچ اور جو ہے پاسپورٹ ہیں ان کے بارے میں پسا نہیں ہے کہ کن کے لیکن نمبر دوسرے لکھی ہوئے ہیں پھر ایک بینک الفلا ہے اس کی چیک بک کا انہوں لکھا ہوا ہے کہ وہ میں نے مگوانی ہے یہ بلیو ایڈیا کا بینک الفلا ہے پھر ایک لائٹ بینک ہے بلیو ایڈیا کا اس کی ایک کاؤنٹ کی کچھ طرح فیلات اس کے اندر لکھی گئی ہیں پھر کسی جگہ پہ کوڈ ورڈ میں کچھ چیزیں بار بار لکھی ہیں وہ سترہ گیارہ شانمے گیارہ کتر شانمے یا گیارہ سترہ نوے یہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر لکھی ہوئی ہیں اس میں کچھ اور چیزیں بڑی دلچسپ ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ امران خان صاحب کے لئے انہوں نے باقیدہ کوئی ایک سسٹم منا رکھا تھا کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے انہوں نے کھانا کب ہے انہوں نے بیٹھنا کب ہے وہ کس وقت کیا کھائیں گے کس وقت بیٹھیں گے کس وقت اٹھیں گے کیا کریں گے تو باقیدہ روٹین انہوں نے اس کے لئے فکس کی ہوئی ہے امران خان صاحب کی مثلا اس میں انہوں نے ایک پیج ہے یتم جنوری کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ روز کے کام چاہتے ہیں خان صاحب کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹ چیٹ ہے پھر خان کے تولیے ہیں یہ روز دھولے ہوئے ہونے چاہیے اور انہیں روز دیکھنا ہے چیک کرنا ہے ان کو یا یوز کرنے سے پہلے یہ یوز کرنے کے بعد پھر رات کو جھار پوچھ کے کپڑے جو ہیں وہ عمراء خان صاحب اس سارے دیکھنے ہیں یہ کیوں دیکھنے ہیں اس کی سمجھ نہیں آرے پھر روٹین میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح سب سے پہلے کیفا پییں گے اس میں چاہیے ڈالیں گے پھر جوس پییں گے پھر اس کے بعد وہ ایکسرسائز کریں گے پھر اس کے بعد اچھ انڈ کی ہے کوئی چیز یہ پتہ نہیں کیا چیزیں جو انہوں نے استعمال کرنی ہے خان صاحب نے پھر اس کی ایک گھنٹے بعد انہوں نے چاہے پینی ہے پھر تین بوتلیں پانی کی پینی انہوں نے پھر وٹیمنٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیلشیم کی گولی دینی یا انہوں نے لینی ہے پھر کھانے کا لکھا ہوا ہے کہ کھانا ہر صورت میں گوچ کھائیں گے کباب کھائیں گے مچلی کھائیں گے سلسل کے پتے ہوں گے پھر ایک وٹیمنٹی طیب ہے جو ان کو دینی ہے پھر رات بارہ بجے دودھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ رات بارہ بجے دودھ پییں گے وہ ابھی رات بارہ بجے دودھ کیوں پی رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا پھر ان کی کلنزنگ ہے کہ انہوں نے صفائی اپنی کیسے کرنی ہے وہ ہے تو یہ ہے ہوش روما انکشافات ڈائری کے یعنی پچھے کی رہ گیا ہر چیز تو مشاوی بھی کنٹرول کر رہی تھی اور ان کی ایک پہلے بھی آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ کو یہ ڈائریکٹیوٹ دے رہی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ جو خاص اب کے خلاف باتیں لوگ کرتے ہیں ان کو غداری سے کیسے لنک کرنا ہے تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے آپ کا کل بلکل جو خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ حضرداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیک کر کے کرنا ہے اتنے لوگوں کا فون آئے وہاں تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیوٹ تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیوٹ نہیں ہے امینی بات یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے انہوں نے آنے سے بھی زیادہ کان ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ وہ بچھی ہے فراوس کے اچھنا کان ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا ہے ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک ریننگ کے تحت ہیں تو آپ نے انہوں کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب وہ سارا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فراہ ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑان ہے اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہے ہیں بلکل کہ اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود گدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے اضامات پر دلتے ہیں اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان سر جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں اچھا اچھا ہر یہ سمجھ ہے آپ کو تو یہ اب تحریکن صاحب کے اوپر بم شیل گرہ ہے جو کہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ چیف جسے عمرہ طعب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج ایک بڑا فیصلہ دے دیا ہے اور سپریم کورٹ ریویو کا جو ججمنٹ ایکٹ ہے اس کو کالدم قرار دے دیا ہے اور نواز شیف کا راستہ رک گیا کیونکہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو پھر نواز شیف کی جو اپیل ہے وہ نظر سانی کے لیے منظور ہو جاتی اور ایک نیا بیچ بنتا نئے سرے سے دلائل ہوتے اور ان کی سزائی کالدم ہوتی لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس سے نواز شیف کی ناہلی پہ کوئی فرق نہیں پڑا نواز شیف کی جو سزا کا معاملہ ہے وہ الگ ہے جو ان کی دسکولیفکیشن تھی تاہیات اس کی مدد پوری ہو چکی ہے ان کے وہ پانچ سال دسکولیفکیشن کے پورے ہو چکے ہیں تو یہ ایک بری خبر ہے ان کے لیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ قانون کے پانچ سال میکسیمم سزا ہوگی کسی بھی معاملے کی دسکولیفکیشن کے حوالے سے یہ قانون بھی پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے تو اب اگر بندیال صاحب تھیلے سے باہر آئی گئی ہے بلی تھیلے سے باہر آئی گئی ہے تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب کے بارے میں جو ہمارے خدشات تھے کہ انہوں نے بہت سے فیصلے لکھے رکھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت جانے کا انتظار کر رہے ہیں اور تمام فیصلے وہ کریں گے ریورس تو پھر وہ فیصلہ بھی ریورس کر دیں گے اور پارلیمنٹ کے کئی اور فیصلوں کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اسی لیے نوازشف کی واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ عمرتہ بندیال صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے پر رکھی گئی ہے سپٹمبر میں انہوں نے ٹائر ہونا ہے اور سولہ سپٹمبر کوئی ہی نوازشف کی واپسی کی ڈیٹ رکھی گئی ہے تو یہ بالکل جس دن بندیال صاحب گھر جائیں گے اس دن نوازشف پاکستان آئیں گے لیکن بندیال صاحب جو ہے وہ جانے سے پہلے اور کتنی تباہی پھلا کے جائیں گے تو اس کے بارے میں سب کو پتا ہے جیسے ہم خیال بینچ کا یہ فیصلہ جو آ جائے ویسے کوئی نیا فیصلہ نہیں تھا یہ معلوم ہی تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا تو اور بھی خدشات ہیں اور بھی فیصلے ہیں پارلیمنٹ کے جن کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ابھی شباز شریف پاکستان کے پرائیم ایسٹر نے گھر نہیں گئے حکومت گئی ہے ابھی حکومت کے پاس نگران وزیراعظم کے نیوٹرل اور انیوٹرل ہونے کا چانسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ حکومت کے بھی کان تو کھڑے ہو گئے ہوں گے اور ان کو خدشہ اسی بات کا تھا اور شاید اسی لیے پرائیم ایسٹرل کا نام بھی اناؤنس نہیں کیا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اگر آج فیصلہ آتا جس سے اندازہ ہوتا کہ عدلیہ صدر گئی ہے اور وہ جو خاموشی کی وجہ ہے وہ ان کو فہم ہے ادراک ہے حالات کی سمجھ ہے تو ممکن ہے کہ کوئی غیر جانبدار پرائیم ایسٹرل لانے کی طرف بڑھا جاتا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ سے کہا کہ ممکن ہے کہ پھر حکومت کا ہی کوئی بندہ فود پرائیم ایسٹرل نواز شریفی ہو سکتے ہیں جو کہ نگران وزر میں منجھے کیونکہ لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے یہ جو بلوں میں چھپے بیٹے تھے نا کان پیٹ کے حکومت کر جائے دیکھا گے موہ پہ ہاتھ پھیر کہ میں اسی لوگ آ دے آنگا انہیں کہ میں حکومت کو گھر بیج دوں گا اور یہ ہم خیال جج ہیں تینوں جج عمرتہ مندیال صاحب منیب اختر اور جسد اجازل ایسن ان کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم خیال گروپ ہیں اور ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں لڑائی ود گئی ہے لڑائی کھل گئی ہے پہلے تھے گل ودگی سے مختیار ہے نا اب لڑائی ودگی مختیار ہے اور اب یہ لڑائی جو ہے براہ راست ہونے لگی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ عدلیہ یہ سمجھئے کہ جو کچھ کرا رہی تھی حکومت کرا رہی تھی حکومت اب چلے گی گھر تو ہماری لگیں موجیں لیکن حضور یہ حکومت کی لڑائی ہے ہی نہیں نہ تھی نہ ہے جن کی ہے وہ آپ پہی لڑنگے تجڑہ کھا دیا گاجرہ اور اب جو ہے کہتے ہیں آپ ایک بیک سینڈ لے کر چپس پکڑے ہاتھ میں اور ذرا مزے سے اس لڑائی کے مناظر کو دیکھیں کیونکہ یہ ہو نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے یہ ہو نہیں ہے اور اس سے ذرا بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس پرائیم نیسٹر نے پاکستان کو بہران سے نکالا اس کی بیوی بستر مرک پر ہے یعنی وہ بھی بیمار ہیں نسطر شباز ہسپٹلائز ہے اتفاق ہسپٹلائز میں طویعت ان کی بڑی خراب ہے شباز شبیر کی پہلی اہلیا پردری آدم آئے گا کون آئے گا کبھی وہ راجہ ریاض سے مل رہا ہے کبھی وہ الودہ ہی خطاب کر رہا ہے کبھی کسی کو خوش کر رہا ہے کبھی کسی کو خوش کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی انسان کو سیاست کے اندر اپنی نیجی لائف کس طرح سیکریفائز کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اہلیا کو صحت دے اور ان کو حمد دے کہ جیڑا میچ پہایا گیا نا اس میچ کو پھر چاچو ذرا ڈٹ کے کھیلے تاکہ دیکھنے والوں کو مزہ آئے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا انگر درما کے لوگوں کو بہت خیال لکھئے موسیقی